زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرب ہے پتا ہی نہیں اتنے حصوں میں بڑھ کے آنوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں چاہے سونے کے فریم میں جردو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں کیسے اوثار کیسے پیغمبر ایسا لگتا ہے اب خدا ہی نہیں اپنی رچناوں میں وہ زندہ ہے اپنی رچناوں میں وہ زندہ ہے نور سنسار سے گیا ہی نہیں چناب کشن بہاری نور جی والیکم اسلام بھئی یہ تو پہلے تو سب سے پہلا شکریہ جو ہے آپ سے بات چیتیا وہ ہے پروفیسر انیسو رحمان صاحب کا جی جی اچھا جی شکریہ حاصل میں جب آپ نے انیسو رحمان کہا ہے نا تو ہمارے ہیں اور کر رہے ہیں اور عزیز ہیں تو ہم نے کہا بھئی یہ تو کمال کمال کی بات ہے کہ آہ اور پھر آپ سے مجھے نمبر ملا آہ فروخ جمال صاحب کا جی 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 اور آہ فروخ بھائی سے جب بات چیت ہوئی تو ان کا پروگرم ریلیز ہو رہا ہے کل جو شاہب کی ہنڈہ ڈی سی اچھا میں نمبر مجھے بھے جی آہا تو تو ہمارے جو حاصل بھائی ہیں یہاں ہی ہی ہوسٹن میں وہ یہ سارا کام ہمارا دیکھ لیتے ہیں جہاں بھی رفو کا ہے اور ایڈیٹنگ میں ہم بلکل نہ ملکوں سے ہو رہا تھا وہ باتیں الگ الگ جب سے پینڈیمک کا سلسلہ شروع ہوا یہ دوسرا سال ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے سارے جو کمپنی والے سب they're all working from home دیکھیں یہ موقع ایسا اللہ میں نے چوز کیا کہ کچھ لوگوں کو بالکلی بگاڑ کے ختم کر دیا اور بکیرہ جو سے کہتے ہیں پخیر بنا دیا اور کچھ کور راجہ سے رنگ سے راجہ بنا دیا جسے کہتے ہیں zoom is one of them zoom دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا it's really zoomed it's zoomed i mean valuation is in billions now جی 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 کاش ابھی یہی سب سوچتے ہیں میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اتنا اتنی بڑی بڑی نیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہو computers and all میں یہ کرو نا اس طرح کی کوئی چیز تو کچھ باپتی ہے تو ہم لوگ اپنے بڑھاپے کی لیے کی لاٹی کو سمجھیں کہ آپ بھائی صحیح ہوگی تو ڈاکٹر سب یہ فرمائیے کہ یہ مطلب آپ مریضوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہیں کس طرف نکل گئے دیکھئے یہ بڑا بڑا بہت سوال بار بار پوچھا جاتا ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں let's rewind a little bit کیونکہ آپ کا جو اس وقت یہ ڈاکومنٹریز اور سارا آئے گی بات ابھی آئے گی لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جوش صاحب سے عزیزداری اور سلام دعا کا سرسلہ جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے جو پیرنٹس بغیر آئیں وہ کہاں سیٹل ہوئے دیکھیں ہمارا خاندان جو ہے نا ہمارے ددیال کی طرف سے اللہ بات سے شروع ہوا تھا اور ہمارے جو ہم نے بڑا اسٹریس کرنے کی کوشش کی جو ہمارا پردادہ تھے یہ وہاں پردادہ تھے اور ان کی ہسٹری کسی کو نہیں پتا صرف اتنی پتا چلی کہ وہ ایک بار گھر سے گئے تھے پھر وہ واپس نہیں آئے تو ایم شوری مست ایم ایدھر ڈائید یا کچھ فز گئی ہوگی فاسی واسی کچھ ہو گئی کیا we never knew you know really لیکن می دادہ ایچیلی دن مائیگریٹو ٹو لکھنو وہ لکھنو آگیا وہ لکھنو میں سیٹ لوگ ہے اور پورے لکھنوی سب ہم لوگ کر لکھنوی میں سب پیدا ہوئے بڑے دادہ کے کیا نام پر ہوگئے دیکھیں آپ ایمبارسنگ سوال مت پوچھئے سمجھے دادہ مجھے آپ سے یہی ڈر تھا کہ آپ مجھے ایسی ایسی سوال پوچھیں گے کہ میں جواب نہیں دے پا ابھی مجھے سوچنا پڑے گا ہم والد اور والدہ سے شروع کرتے ہیں مرزا خلیل بے میرے والد کا نام تھا صحیح لکھنو اور ماں میری ملیاباد کی تھی کیا بات حفظہ بیگم ان کا نام تھا حفظہ بیگم ان کا نام تھا الحباد سے تھوڑا تعلق ہمارا بھی ہے ہماری والدہ جو ہیں ان کے بہت لی رشتے کے بھائی جو تھے وہ الحباد میں ہوا کرتے تھے اور میرے بڑے بھائی جو ہیں سعید اختر پیدائش الحباد ہی کی ہے اچھا اچھا یہ لوگ الہباد میں تو ہمارا جو خاندان جو تھا وہ باس منڈی کے لوگ تھے مطلب الہباد کی طرح کے جنگلات اتنے کٹے ہیں نا کلائمیٹ چینج میں ہم لوگ کے خاندان نے کافی ڈیفرنٹریٹ کیا ہے اب میں سوچتا ہوں جہاں مجھے کتنا سنائی دیتا ہاں اچھا کافی اچھی ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں نہیں وہ اب بس یہاں ستا ہوں ماں ہماری جو ملی آباد سے تھی ملی آباد کیا آپ نے ہیڈ فون اٹھا دیا کہ ہمارے جو نانا تھے سفدر سفدر خان جی جی انہوں نے قلموں کا جو سلسنہ ہوتا ہوں وہاں سے شروع کیا تھا اور یہ جب شادی ان کی ہماری جو نانی تھی وہ ایک تعلق ادار خاندان سے تھی انہوں اور یہ ان کا جو ملی آباد محل وحل سب بنے میں انہوں ان کی تعلق اداری تھی ان لوگ کی انہوں تو جمال بھائیں ہمارے ہیں انہوں نے ہمیں ان کی تذبیر بھی دکھائی تھی سب کچھ زیادی تھی دکھایا تھا تو لیکن ان کا جو شجرہ تھا وہی تھا کہ ان کی قریب بارہ بیویاں تھی اور ان کے پچپن بیٹے تھے یا پیتیس بیٹے تھے اولادیں تھی اللہ اوپر اللہ اوپر میں نے کہا میں نے نکالا تو شجرہ اس لیے تھا اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے اس لیے بتانے کے لیے میں نے کہا ابھی اس ایج میں ان کو یہ this won't make a good impression you know تو میں نے اس کو ابھی درازہ تھوڑا سا تھام لیا جی 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 لیکن یہ سبسلہ تو بات نکلے گی تو پھر دور تو لگ شاید گی تو چلیے ابھی فرہاں لگ گئی وہ یہی دکھ رکھتے ہیں وہ بس تھا پوچھیں لیکن ان کی کہانی بڑی ہمیں انٹرسنگ ہمیں یہ ابھی last year میں نے بڑے بھائیں میں رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نانا پر نانا کی کیا سٹوری کیا ہے ان کی تو ان کی جب شادی ہوئی تھی تو ماں ہماری جو تھی وہ یہ رویل خاندان سے تھی سمجھئے لیکن جو ہمارے نانا تھے he was not from a high up اور یا جسے economically very influenced people تو ذرا غریب خاندان سے تھے لیکن آپ کو پتہ پتھانوں میں تو blood is more important than آپ کا status کیا ہے کیا نہیں ہے absolutely absolutely نانی تو ہو گئی ایک بار یہ ہوا کہ ان کیا پورے خاندان کا کھانا ایک جھنگہ پکتا تھا اور پھر سب کے گھروں میں distribute ہو جاتا تھا ایک دن ان کیاں کھانا نہیں آیا تو نانی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کھانا کیوں نہیں آیا تو بتایا کہ آج سسور سے ذرا سی لب جھب ہو گئی تھوڑی سی گرما گرمی ہو گئی اور انہوں نے یہ یہ اس کا غصہ اپنا دکھایا ہے تو نانی کو ظاہر ہے وہ بہت بری اور بہت انسلٹنگ لگی اور انہوں نے احایت کی کہ تم جب تک اپنے ہاتھ کا کھانا آیا وہاں کچھ کم آیا وہاں کھانا نہیں کھلا ہو گیا میں کھانا نہیں کھاؤ گیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی کیا بات سات دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور نانا جا کے سیٹل کرتے رہے کہ کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد لکڑی کاٹ کے مجھے چٹنی اور روٹی لے کے آئے گھر پہ تو اس خدر شوق سے انہوں نے ایک ہائی بات کہنا لگی کہ آج مجھے پہلا کھانا ملا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرے گھر کا کھانا ہے کیا بات ہے یہ بڑی وہاں سے صاحب انہوں نے پھر ان کی چلیا اور پھر سردر نرسریز تو بکیم سو بگ کہ مطلب they were the king of mangos جسے کہتے ہیں کیا بات very inspiring story میں نے کہا یہ آپ کو ذرا سنات دوں گی جو شاپ کا جو آپ نے پوچھا کہ آپ ذرا مجھے بتائیں دیکھئے ہم لوگ کو ہم سب سے چھوٹے تھے اپنے خاندان میں مطلب بھائی 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 اور ہمیں انگریزی سکول میں بھیج آئی ہے پہنچے تو وہاں تو یہ کہا جاتا تھا انگریزی میں بولو تو اردو تو کا نام نشانی نہیں تھا نہ کسی طرح کا لٹرچر پڑھایا جائے کسی شاعر کا نام شیکسپیر اور یہ اور فلانے سب ہم لوگ نے پڑھے لیکن ہمیں ایک اردو صرف ایک شاعر کا جانتے تھے اللہمہ اقبال اور وہ بھی اس لئے کیونکہ ہم لوگ سب گاتے تھے سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا کیا بات اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھی لیکن لیکن چار پانچ سال سے بڑا یہ ہچکا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے اتنا کچھ فلمیں بناتے ہیں ان کی سٹوریز بتاتے ہیں بائیوگریفیز دیتے ہیں اپنے خاندان کے لئے کچھ نہیں کیا اور ہماری اپنی جو جنریشنز ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوق ہیں ہمارے دادیال کے بارے میں ہمارے بچوں کے دادیال کے بارے میں ننیال کے بارے میں تو کافی کچھ پتا ہے لیکن دادیال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور ننیال کی طرف سے اس لئے کیونکہ ہمار کے والد جو تھے وہ اسلامی ملک کے فرس سپس سائنٹس تھے انہوں نے پہلے راکٹس پاکستان کے اور ساؤت ایزیا کے لانچ کیے تھے تو ہیسا ویلنون فگرر ان دیکھ سنس انہوں نے بڑا کام بھی کیا اسلام کے اوپر اور سائنس کے اوپر تاریخ مصطفہ صاحب کا نام تو ادھر تو بہت کچھ پتا تھا لیکن ہماری تو کسی کچھ پتا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا کہاں سے شروع کی ہیں تو میں نے کہاں سے شروع کی ہیں تو مجھے ایک آنے دوں گے نے بتایا کہ جوش صاحب کے اوپر کرو تمہارا خاندان سے کچھ تعلقات ہیں اتنے گہرے نہیں ہیں لیکن ہے تو ملیاباد میں تو سب آپس میں رشتہ دار ہیں نا جی بلکل بلکل تو خیر وہاں سے میں نے پھر شروع کی گا اور پھر میں نے جب پاکستان میں پتہ نہیں آپ کی اسمت بھائی سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مریباد میں اسمر بھائی is a giant as far as جوش صاحب is concerned and a professor at لکھنو انیورسٹی also بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں انہوں نے پھر ہوا جوش صاحب کی چیزیں ادھر ادھر کے سنائیں بتائیں انہوں and I could not believe it کہ you know اتنی زبردست پویٹری اور بڑی شرمدگی بھی ہوئی کہ زمان نہیں جانتے آدھر الفاظ جو سمجھی بھی نہیں آ رہے ہو بیچار ہے سمجھا رہے ہیں ایسے سے بچے کو آٹھوے کلاس کے پڑھایا جا رہا ہو لیکن مزہ بہت آیا I felt really related کہ ایک شاعر جس نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے literature کا مطلب آپ شاعری لے لیے نظمیں لے لیے مرسیے لے لیے ہاں چیز میں he's gone ahead مجھے ایک چیز سے بیاد ہے کہ بچپن میں ہمارے جب یہ یادوں کی بارات نکلی تھی ہماری اپنا کا ایک جملہ ہم نے سنا تھا جو کہلے لیکن ان کا دماغ خراب ہو گیا ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی controversial ہیں مطلب اس زمانے کے لیے میں صرف کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا والدہ کا اور ان کے comment کا تو آج سے تقریباً exactly چبالیس بارس پہلے جب ہم as a you know fresh off the boat لینڈ کیے Detroit میں پاکستان سے اور وہاں پہ پہلی دفاع یہاں پہ تین چینل گواہ کرتے تھے CBS ABC اور NBC جیسے پاکستان میں چھوڑ کے آئے تھے وہاں پیو ٹی وی تھا اور انتظار فرمائیے کہ سلایڈ آتی رہتی تھی وہاں پہ کبھی کبھی یہاں پہ سلایڈ چلتی تھی شام کے سات بجے اور وہ سات بجے سلایڈ آتی تھی تینوں چینل پہ کہ it is 7 p.m do you know what your children are watching so that was a kind of a soft warning and to all the parents now the prime time is starting and there might be some content which may not be appropriate for your kids بالکل 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 جی جی تو یہاں تک یہ بات تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1977 78 جی 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 تو آپ کی والدہ کا جو comment ہے وہ بالکل appropriate تھا اس زمانے لیکن جوش صاحب جو تھے وہ تو اگلی صدی کے آدمی تھے وہ تو بالکل جی اب جو norms ہیں ڈاٹر صاحب اس ویلیوز کے جو norms ہیں وہ اس قدر abnormal ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے سے اٹھ کے آ جائیں ہمارے عبا اجداد میں صرف کہیں کہ کیا بے ود گئے ہو رہی مجھے صرف یہی جبلہ یاد تا اور بس ہمجھتا نہیں کیوں کہا کس خیر اس زمانے میں اور بھی چیزیں تھی مطلب جو کہ لحاف جیسے ایک کتاب کو میں نام سنا تھا کبھی حالان کہ بہت چھوٹے تھے مرحل سی ایت اس طرح کے ہوں گے لیکن وہ سمجھ میں بات آتی تھی تو خیر تو مجھے پھر یہ ہوا کہ یہ جوش صاحب پاکستان کا ارادہ تھا تو پنڈیت نہرو نے ان کے ساتھ منتیں کی تھی کہ آپ نہ جائیں بلکہ وہ کہانی بڑی اچھی سناتے ہیں کہ پنڈیت نہرو کے ایک سیکریٹری تھے ساؤت انڈیا تھے ورگیز یا کچھ اشید نام تھا تو پنڈیت نہرو نے ان کا تحروف کرائے ان سے کہ میٹ کم میٹ دی گریٹیش شایر آف ہندوستان تو وہ آگے بڑے انہوں کہ nice to میٹ چگالیب سو سو یہ ساو انڈیا سے آپ پوچھ رہے کہ کون ہے اس کو کیا پتا بھائی تو وہ بتاتے ہیں کہ جوش صاحب کے ساتھ یہ تہہ ہوا تھا پنڈیت نہرو کے ساتھ کہ تین دن ادھر رہیں چار دن ادھر رہیں اس طرح سے کچھ سلسلہ چلے گا ساید آدم نے سوچا تھا کہ ہم یہاں رہ لیں گے ویکن جا کے وہاں کریں گے اور پھر یہاں پہ آکے جو ہم نے ڈاکیمنٹری بنا رہے ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کیا کیا پرامیس کیا گئے تھے اور وہ نہیں وہ الگ بات ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے یہ رسول میں آتا تھا کہ اتنا بڑا شاعر ہو اس کو ہر ایک تعریف کرتا ہے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ آپ کلاب ہوتا جس طرف جا رہے ہیں تو ہمارے مسلک میں لفظ ہے اسے کہتے ہیں تقییہ اور تقییہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے جی 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 بلکل بلکل یہ ایک نیا لفظ آپ نے تقییہ جو ہے اس میں اور منافقت میں بہت تھوڑا سا فرق ہے تقییہ جو ہے منافقت کا ایک شگر کوٹیڈ برجن ہے منافقت کیا آپ نے سزا تو دیکھ پتہ ہی آپ کو کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوش صاحب کی فکر کے اوپر کام نہیں کیا ان کی فکر کو نہیں جانا ان کے ایک گلوبل اور آفاقی پیغام کو نہیں سمجھا ان کی کچھ چیزوں کو لے کے نکل گئے مجھے رکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں تھی اتنا کامپریہنشن ہی نہیں تھا کہ نہ اتنا ویجن تھا مطلب مطلب سو دو سو سال آگے کے آدمی بہت دو کی خیالات ہیں پوری ربائی اس وقت سامنے نہیں ہے دو مسرے ہیں دین آبا بھی تمہیں لاحق نہ ہو جائے اپنے باب سے اتنی بھی محبت نہ کرو اب آپ یہ فرمائیے کہ اس میں کوئی کافرانہ یا کفر کا کوئی وہ نہیں ہے یہ اگزیک ٹرانسلیشن ہے قرآن پاک کا اور ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے کہ یہ تعلیم تھی جب ہمارے مطلب قرآن کہتا ہے کہ فکر کرو سوچ سوال کرو تو اس میں جوش صاحب کی جو کمینڈ ہے سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ ہے جوش صاحب کا کس میں حمد ہے جو کر لے لیکن ان کا پیغام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ان کا انسانیت کے لیے جی جی بلکل بلکل کہ آپ تجسس کیجئے فکر کیجئے سوچ یہ پھر فیصلہ کیجئے قرآن بھی یہی کہتا ہے لیکن جوش اگر کہے تو جوش ماتوب ہو جائیں ان کو سزا دی جائے ان کو پنشمنٹ دی جائے ان کا کہا جائے اس کی تو شاید تھوڑا بہت جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے کہہ دیا آپ کی طرف سے کیونکہ شاید ہم تک پہنچ نہ ہو ان لوگوں کی بہت خوبصورتی سے جی بہت خوبصورتی سے جی 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 تو یہ تھوڑا سا ایڈاک صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ تائم بہت کم ہے آپ کے پاس اور ڈاک وں کے پاس ہوتا بھی کم ہے لیکن ہم مریض بہت اچھ ہیں تو یوں ہے سلسلہ کہ آپ مطلب از فیزیشن لندن میں رہے اور پھر وہاں سے جو آپ کی ٹرانزیشن ہے فلم اور ڈاکومنٹری کی طرف وہ کیسے ہوئی یہ جی ایک میرا مطلب میرا تو ہمیشہ کیا کتنے یہ تیلیویزن اور یہ آپ کے گراما کے لیے طرف بہت تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں انگلینڈ جا کے فلم سکول میں جاؤں گا کچھ کروں گا لیکن فلم سکول وہ سو آنافوردبل بل آئیم کہ وہ کچھ کیا تو آپ سے نکل جاتا حالان کہ میں ہم نے سنسلا شروع کیا تھا فانٹو آئیمز کرنے کا جس میں ہم گلوٹ اور سالیون کے پاریڈیز کرتے تھے انڈ آئیمز پہ سنہی ہوگا جیس ایچ ایمیس پنفر تھا ہم لوگ انہیس کو این ایچ ایس پنفر دیا جاتا اور اس کے پر مطلب ایک پاریڈی بن کے تو پورا ہسپیٹل اس میں involved ہو جاتا تھا ہمارے جو کنسرٹن تھے وہ کانسرٹ پیانیس تھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ تمہیں جوب بھی میں سمجھ میں نہیں آتا جہاں ہم لوگ سمجھ ہم جاتے ہیں باہر جاتی ہیں تو نرسی سے پوچھتی کہ what do do say because وہ جب دیکھا کہ جو بھی خواتین جب اس کے lump discover کرتی تو اس کا دماغی جو کیفیت ہے وہ بلکل ہی رائع ہو چکیتی اس کے پاس اتنا پوٹنشیلی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر سے کوئی سوال پوچھ ہے وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا پہلا سوال ہوتا تھا جب بھی کوئی فیملی والی عورت خواتین discover کرتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا مجھے دنیا اپنے کنسلٹن سے کہا کہ کیونک بچوں بچوں جو کہ جتنے سوال یہ لوگ انکے ہیں اکھٹا میں کھٹا اس کے جواب جو ہے نا وہ اس فیلم میں آ جائے تاکہ یہ لوگ باہر بیٹھی جب ہو تو یہ فیلم کو دکھائی جائے اور انکو پھر وہ اندر آکے سوال پوچھ کہ وہ فیلم تو بن گئی اچھا جب پہلا اس کی سکریننگ ہوئی تو ہمارے ہاں ناشرل سینٹر جو تھا میڈیکل سینٹر جہاں دکھاتے تھے ہم لوگ آوڈیٹوری اس میں ستر لوگ شاید آتے ستر پیشتر لوگ اس دن تین سو لوگ پہنچ گئے دیکھنے کے لیے جو این ایشیس کا چیئرمن تھا اس نے کہ تمہاری فیلم میں اگلے بار میں کبھی نہیں آنگا کیونکہ میں تین دفعے سپیچ نہیں دے سکتا ہوں اچھا جب وہ فیلم بن گئی ساتھ تو پھر ایک خواتین نے کہا کہ ہم سے ایک آئی اس ٹو بی کال ہم پرموشن جیسے کہتے ہیں ہم پرموشن کی سب چیزیں what that actually means اور ہم ڈاکٹرز کس طرح سے سوچتے ہیں پسی کہ آپ کے فیلم بہل اچھی ہے لیکن ات دی این دی فیلم جیسے دی اوٹ 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 سوچتا تھا ہم بات کرتے نا کہ health کیا ہے جس سے پوچھو health کیا ہے تو یہ کہتا تھا بیماریاں ڈاکٹرز نرسز this was health اس کی definition یہی آتی تھی لوگ کے زمانے میں جب آپ کرتے تھی تو یہی جیسے آتی تھی تھی تو you are actually talking about ill health not health تو law ڈاکٹرز 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 جو فلمیں جو documentaries ہیں is there a repository where people can go and watch them hundreds of them جی میرا ایک تلیویزن پہ چلتا تا جس خاص فوری اسی کیلئے تا ذرا سوچتے کہ جس ٹیک آوے پہ پہنچ جاتا تھا وہ پیسے نہیں لیتے تھی بڑی مشکل رہتی تھی جو جانا بن کر دیا تھا اور چائنیز چائنیز دیکھتے تھے پروگرام کیونکہ یہ چلتا تھا رات میں بارہ بجے خرید کیونکہ اس ٹائم پہ انگریزوں کا یہ ترانتہ سوچتے رہتے ہوں لیکن 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 اس پروگرام آپ پتا ہے کہ یہ پرائم ٹائم ٹائم آپ کے خوربو جوار میں ہوئی اور بھوک لگی تو کھانا کھانے آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں چائنیز میں گیا انہوں نے مجھے ایک آرڈر دیا اس کے اتنے اتنے بڑے پکٹس بنا کے دے دیے کیا جی کیا what is this he says no you do so much for us you know how do you understand it اس میں انہوں نے پھر لوگوں نے فون کرنا چھوڑیے کہ ڈاکساам میری بیٹی کے ساتھ یہ ہے وہ تو یہ کر رہی ہے فرانا میں کیا کر ہوں بتائیے میں نے کہ جی یہ نہیں میں کرنے نہیں کیا کرنے بیٹی مسائل ہیں ہر طرف سے socially ہمارے لوگ ہیں بڑا noble work ہے جو آپ نے کیا you help humanity کی help کرنا انسانیت کی ہر ہم لگ ان بھار سے بھی مطلب بتائیا گیا تھا اور زیادہ تر خاندانوں میں یہی ہوتا تھا کہ آپ دیں جتنا دے سکتے دیں جتنا دیں لوگوں کو تو یہ تو کوئی عام خات بات نہیں تھی ہم واپس آ جاتے ہیں کہ یہ جو صاحب پہ کیا کام آپ کر رہے ہیں اور کہاں تک پہنچا ہے اور کب دیکھنے کو ملے گا وہ کام یہ بتائی ہے دیکھئے بڑا مشکل کام ہے ایسی لیے میں نے جب کر تو لیا میں نے خریب پندہ ویس لوگوں کو کیا باتیں کی ہیں بہت شائر ہیں ہسٹورینز ہیں کرٹیکس ہیں اور جن کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا جنہوں نے جوس صاحب کے بارے میں بات کی ہے جوش کے بارے میں بات کی ہے تو مقصد یہ تھا اس پر ہم کو ڈاکیمنٹری سے شروع ہوئی تھی پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم فیسٹیبل کریں جوش جنون کے نام سے انگلینڈ سے ہم لوگوں نے شروع کی تھی کافی اس کے پر کام ہو گیا تھا آئیڈیا تھا کہ ہم دو دو شائر ڈیفرنٹ کنٹری سے دو انڈیا سے دو دو تین پاکستان کے کیانڈا سے امریکا سے دوبائی سے ان لوگ کریں so that becomes a traveling festival پہلا جو جوش جنون ہو وہ جوش صاحب کے اوپر ہو اس کے بعد آگے اور شائروں پہ اوپر شائروں پہ ہی نہیں ایکٹرز پہ کر لیں آپ different different element of the arts you know you know تو یہاں سے یہ شروع ہوا تھا اور اس کے پر کافی اور اس میں یہ بھی تھا کہ جوش صاحب کی poetry جو انگریزی میں بھی translate کی جائے جو جو ان کے most popular ones ہیں to reflect کہ اس کی life کیا تھی جوش کی ان سے بہتر english translation i mean obviously he has a PhD in english literature اور جو ان کی ہزاروں خواہشیں ایسی یہ کتاب آئی ہے جس میں کہ پانچ سو سال کے شورا کی انہوں نے وزلیں پگ کی اور ان کو translate کیا انگریش میں بڑی بڑی کمال کی کتاب ہے اور تو وہ ہیں آپ کے ساتھ اقبال ہیدر صاحب جو ہیں جن کا جن سے ہم نے ادھار لیا ان کا ادھار article اور ریختہ کے ہیدر پہ آج جوش صاحب کا ہیدر ہے پورا جی جی thanks to سنجیف صراف صاحب کہ جب میری ان سے بات ہوئی پچھلے ہفتے تو میں نے ان سے commitment لیا کے دیکھئے جوش صاحب پہ کا revival ہونا چاہیے ریختہ پہ جوش صاحب کیوں نہیں ہے جی تو تو آج آپ جا کے ضرور visit کیجئے ریختہ.org وہاں پہ آپ کو پورا بلاغ ملے گا جس میں انگریش translation ہے جوش صاحب کی آٹھ دس ربائیوں کا اور and it's written by اقبال ہیدر صاحب wonderful جی بہت مبارک ہو سنجیف سے میں ملنے کی کوشش میں نے ڈیلی میں بہت کی تھی لیکن میں مل نہیں پا کیونکہ ہمارا خاندان کو بہت چیتاں سے جانتے ہیں ہمارے جو ہمارا سوال نہیں ہمارے بھانجی کی شادی جہاں ہوئی ہوئی ہے وہ کانپور کے ہی ہیں لیکن ڈیلی میں ہی رہتے ہیں چمڑے بھائی ہیں بھائی انتہا he's such a down to earth person very nice man بہت ہمارے جوش کی حساب سے ان کے پاس جا رہا تھا کہ جوش جنون کا ایک element ریکھتا میں بھی ہم کرائیں جا کے ایک پورا سیشن اور جوش صاحب کیوں بھائی تو جوش صاحب جو ہیں جوش صاحب جو ہیں جوش صاحب جو ہیں ہم نے وہاں پہ انیشیٹ کر دیا ہے چنگاری موجود ہے اب باقی کام جو ہے بہت اچھا کیا لیکن یہ راستے تو کھلے نا ابھی راستے تو کھل جائیں ایک covid نے کیا ایک ہمارے اور صاحب ہیں انہوں نے ہوگا زوم ہی کے ذریعے اب آج یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ریکھتا کی اتنی following ہے کہ جوش صاحب کا header ہے اس پہ آپ جائیں گے آپ click کریں گے اور جوش صاحب آپ کے خانوادے کے ایک فرد کا ویڈیو جو ہے وہ کل live ہوگا ریکھتا کے youtube چینل پہ اس کا link بھیج ہوں گا آپ کو little bit of a surprise for you excellent مجھے فرو بھائی نے بتایا تھا کہ کوئی اور صاحب ہے کینیڈا سے جو ایک فلم بنا رہے ہیں جوش صاحب پر اقبال حیدر صاحب اقبال حیدر صاحب اچھا ہے اقبال حیدر صاحب ان سے بھی مجھے گفتگو ہو نہیں تھی لیکن وہ ہو نہیں پائی آپ کی ڈاکومنٹری کہا تھا کہ کس سٹیج میں ہے دیکھئے ابھی ابھی i would say it's only about 30 to 40% because میں چاہرہا تھا جوش صاحب کی کچھ نظمیں پھر سے ذرا نئے آرٹس کے ساتھ کمپوز کروائی جائیں ہمارے کافی اچھے کمپوزرز فرنڈز ہیں ان کے ساتھ کروائی جائیں اور ان کو ہم پکچرائز بھی کریں یہ ساری چیزیں کچھ چیزیں ہم ان کے خوابگاہ پہ گئے تھے یہاں ان کا مریاباد میں خوابگاہ ہے تو اس کو دیکھ کے ہم لوگوں نے مجھر کیا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں ایک ریکریشن کریں تو کافی اس میں کام ہونا ہے ابھی کافی کام کو ہونا ہے جس طرح سے خاندی وہ ٹاکنگ ہیڈز لوگ بتا رہے ہیں جوش صاحب تھے یہ تھے وہ تھے وہ تھے کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ دوسرے شعبے سے ہی انڈسٹریل انجینری سے ہی اور یہ جو کچھ آٹھ سال کی عمر میں والد ہمیں لے کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے جا کے تو تصویر بھیجوں گا ایک آٹھ سال کا بچہ جوش صاحب کو سمرا ہے کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کسے دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم رات کے دو بجے جاک کیوں رہے ہیں اسٹیج پہ سوار تو یہ ہمارے ساتھ ہوئی نہیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کا لیکن یہ دیکھئے کہ وہ آٹھ دس سال کی عمر میں جو چیزیں ہارڈ ڈسک کے اوپر ایک انگریو ہو گئیں برن ہو گئیں ہارڈ ڈسک پہ ان میں سے دو تین مسرے تھے جو کہ بھول نہیں پائے سب کا جیمن میرا جی بلکل 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 ساری دھرتی میرا آنگن پولک تارے جن 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 اور یہ ہم نے نائنٹین سکسٹی ایڈ کی ریکارڈنگ جو ہم نے والد کے ساتھ بیٹھ کے کی ان کی ہلپ کی تھی تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنے میں وہ یوٹیوب پہ ڈالی یہ ایک آفاقی میسج ہے سب کی ہولی میری ہولی سب کی بولی میری بولی ساری دھرتی میرا آنگن یہ جوڑ صاحب ہے یہ جوڑ صاحب آپ یہ سنا رہے ہیں اور میرے رومتے کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں نا یہ چیز جو ہے یہ میسج ایک انسانی ہے مطلب آفاقی میسج ہے جی 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 پیار محبت کا میسج ہے ان کو اس طرح سے ڈسکارڈ کر دیا لوگوں نے تکلیف دے چیز ہے بہت تکلیف دے چیز ہے میرے ساتھ ایک بہت بڑی تاجنی ہوئی ہے ابھی ایک دس پندرہ سال پہلے کلام بھائی ہمارے جو جمال بھائی جو ہیں ان کا بھی جوش سے بہت ہو رہا ان کا بھی میں نے انٹیویو کیا ہے بڑی چی چی خانیا سنائی دی ان کے بڑے بھائی تے کلام خان جی 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 جو ان کے ساتھ جوش صاحب کے ساتھ بہت رہے ہیں بہت رہتے تھے جوش صاحب خلیبی رشتدار بھی تھے بہت رہے تھے تو کلام بھائی نے مجھے ایک دن لیک نفافہ دیا ایک شاپنگ بائیک دیا کہا یہ لو تمہیں مر دے رہاں میں نے کہا یہ کیا بھائی تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیپ بھی ہوتے ہیں ٹیپس وہ زمانے میں ہوتے نہیں تو چھوٹے ریکارڈر کے ٹیپس ہوتے ہیں وہ اس میں وہ ٹیل اور VHS کسٹ بھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے اس میں جوش صاحب کی آواز میں وہ ٹیپ ہے جو انہوں نے کہیں کبھی کہہ نہیں کسی کو کیا آواز انہوں نے نہ چھاپی ہے بس گھر میں بیٹے بیٹے جو اپنے بولتے رہتے تھی میں نے ایک صاحب کو یہاں اس کو آپ ڈیجٹائز کر دیجئے وہ ٹیپ آج تک مجھے ملے گا اللہ حکر اللہ حکر اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے کسی کو پتہ نہیں ایک صاحب نے نیو یورک سے ایک فیڈیکس کا پیکج آیا بس یہیں پہ ہم چھوڑ دیں گے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم جتنا آپ نے ہمیں دیا تھا اس میں صرف ابھی چھے منٹ باقی ہیں تو ہم چھے منٹ میں ختم کروں گا اس کو میں نے آپ کو تکوش ٹائم نہیں دیا سرکار آپ نے کہا کہ بس ایک گھنٹہ تو آدھے گھنٹے میں ختم کریں یہ تیری اتنی جردت نہیں ہے جی کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کر ہو جی ادھیل بھائی یہ آپ کھڑت میں آدھی کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کا چہرہ بڑھی اب آدھی لگنے لگا نہیں صاحب یہ دیکھئے یہ لیکن بڑا اچھا بڑا اچھا ہو رہا ہے ایک پیکج آیا فروائی اور جب آ گیا تو ہم نے کھولا تو اس میں سکولز تھے گرنڈک کے بڑے سکولز اور ایک دو نہیں مطلب کوئی بیس پچیس سکولز جو ہیں اور اس میں ایک نوڑ تھا اور انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے میں جانتا نہیں ہے آپ کو میں نے آپ کا ایڈریس لیا آپ کی چیزیں کچھ پڑھی بھی ہیں دیکھی بھی ہیں میں اسپطال میں ہوں اس وقت امید ہے آپ سنبھال لیں گے ان چیزوں کو اب وہ ہم وقت نے موقع نہیں دیا سال گزر گئے اس میں وہ نشستیں ہیں جس میں کہ بڑے بڑے علماء کے بھی نام آتے ہیں اور وہ اس وقت کی چیزیں ہیں جب جان ایلیا پہلے شاعر ہوتے تھے جو اگالدان لے کے آتے تھے جور صاحب کے لئے تو م van آئیے ایچی پرسنی یہ امریکن صاحب ایک ہے ڈیجیٹائز م اف دوز بیویسلی اس میں جو چار ٹریک ہوتے ہیں مهای جو سپیڈ ہے اس کو صحیح سپیڈ پہ پلے کرنا پڑتا اس کو خود نہیں پتا کہ اس میں کون بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جو جو بہرحال وہ کام شروع ہوا ہے ہے اور اس میں سے ایک دو چیزیں جو ہوئیں جس میں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جورج صاحب نے کہا کہ صاحب اگالدان مگائی ہے وہ آپ سنیں گے میں آپ کو بھیجوں گا یہ اس باتی کی بات تو جون ایلیہ نے کہا حضور بس میں ہی اگالدان ہوں اس وقت تو اس میں کیا ہوا ہوگا ویڈیو تو نہیں ہے آوڈیو ہے تو میرے خیال میں ہوگا تو انہیں ہاتھ پڑھا دیا یا کوئی کاغذ دیا کہ آپ اس پہ کر لیں کام جو کرنا ہے آپ کے اتنے مزے مزے کی خصے لوگوں نے سنایا ہے میں انہوں کی کیا ہاں کس طرح سے وہ لوگوں کی غلطیاں پکڑتے تھے اور کبھی چھوڑتے نہیں تھے کبھی چھوڑتے نہیں تھے انہوں کی یہ اور اس سے لوگ بہت افسیٹ بھی ہوتے تھے اور بہت لوگ جو ہوتا آپ کا جاکباد کے مشاعرے میں پورے نامی گرامی شورا لیکن جور صاحب مستر اگلا اس وقت پڑتے تھے جب مصرہ اٹھایا جاتا تھا لوگ مصرہ دہراتے تھے نیچے سے تو مصرہ ان کا صحیح نہیں دہرا رہے تھے شورا جو تھے تو وہ رک گئے اور انہیں کہا کہ آج میں فردوسی اور رومی سمجھتا ہوں اسے جو میرا مصرہ بھی صحیح تو رہا تھے تو یہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی ہم آپ سے بس یہ پانچ تاریخ سے پہلے تھوڑا ملنا چاہ رہے تھے اور آپ کو مطلب چاہتے تھے کہ آپ کا پیغام جو ہے جور صاحب کے حوالے سے اب آپ فرمائیے کہ آپ کا جو پیغام ہے پورے مطلب یہ صرف پاکستانیوں کا دن نہیں جہاں جہاں آپ یہ آواز جائے گی پہنچے گی کیا فرمائیے گا کیا پیغام ہے جور صاحب کے حوالے سے یہ آپ نے کیا چیز سے پوچھ لی ہے اس کو میں مطلب اس کو اتنا سنتیزائز کہنے میں میں کیا کہوں میرا خیال سے تو میں جس بلیف کو کرتا ہوں اور وہ جور صاحب کا ضرور وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ریسپیکٹ 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 لاو ٹولرےٹس ان بھی ہی من انسانیت بہت بڑی چیز ہے انسانیت سے آپ سب کچھ اچھیو کر سکتے ہیں خیوانیت سے کچھ نہیں اچھیو کریں گا یہ انسانیت کو اپنا مذہب بھلا لیں سمجھ دیئے کہاں سے مر تو اسی میں بلیف کرتا ہوں اور جو شاہب کا بھی بہت کلام اس میں اس کو بہت انہوں نے کہا ہے ترہا ترہا سے کہا ہے جو اس کو سمجھ لیں مطلب میرا خیال سے انہوں نے کہا تو آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں لیکن تم اس کو جس طرح سے بھی ٹرانسٹیٹ کر لو کر لو کسی نے اُلٹ کے کر دی بات تو اُلٹ گلتی ہو گئی گی نو تو آپ نے آپ نے سمرائز کر دیا کہ انسانیت سے بہتر دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے اور دنیا کے ہر مذہب نے انسان ہی بنانا چاہے ہر قوم کو بلکہ 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 اگر کو بلکہ 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 virt thee اس کو آف Sunshine atau tik Path индивuber iking to differ بلکہ 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 رویز دیل بھائی کہ مجھے یہ ضرور پیغام بچھا دیں کہ یہ سب کے لیے ہے کہ میں کسی اپنے اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جوش کا ویجن ہر جہاں جائے ہر طرح سے جائے تو اس کے ساتھ کتاب ہے اس کے ساتھ ٹرانکلیشن ہے جو جو اس میں ہلپ کر سکتا ہے کسی بھی طرح سے ہلپ کر سکتا ہے چاہے وہ ان کیش ہو کائیڈ ہو کچھ بھی ہو جو بھی ہو پروبائی پچھلے دو ہفتے تین ہفتے میں جو کام ہو سکا ہے ویکنڈز پہ جیسا میں نے کہا کہ میری کور کامپیٹنس یہ نہیں ہے اور اس میں جو لوگ ساتھ آئے ہیں اور جو جڑ گئے شامل ہوئے انڈیا سے پاکستان سے کینیڈا سے ہر جگہ سے وہ سب آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو کس قسم کی انفرمیشن چاہیے کیونکہ سب لوگ موجود ہیں آپ کی ہلپ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ کامپیٹنس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن باقی چیزیں آپ کو فراہم کرنا وہ آپ کو مل جائیں گے میں تو چاہوں گا لوگوں سے بات کرنا لوگوں کے اپنینز چاہوں گا اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے جو کہ خاص ہے وہ سنا سکتے ہیں کوئی پکچر ہے کوئی تصویر ہے کوئی فلم ہے اس زمانے کی ان کے شاعروں کی ان کے بولنے کی ان کی ذاتی زندگی کی کچھ بھی جو بھی ہو ہم نے ہمیں ایختا کرنا ہے جتنا ہی کھٹا کر سکتے ہیں ہم نے Dr. Aliha Imam ساہبا کا جو ایک انترویو تھا جو Dr. Afa Khaider اور اندوں نے مل کیا لیا تھا کم لنک میں نے بھیجا اور اختابالے again thanks to them کہ they accepted my edited version اور ایرسان رکھتا it's an amazing amazing dialogue between Dr. Alia Imam, Dr. Afa Khairdar and George Sahib I have also the unedited version sometime we will talk because رفو کا کام بہت ہے کیونکہ we are not prepared جو وہاں پہ ابھی نہیں پہنچی ہے فکر جہاں کہ ان باتوں کو اس طرح سے accept کیا جائے جیسا کہ میں نے دو مسئلہ بتایا تھا آپ کو کس وقت اجازت لوں گا آپ سے دعاوں میں یاد رکھی لیکن جانے سے پہلے اپنی بیگم اور بچوں کا تعرف کراتے جائیے یہاں تو ہے نہیں ہماری بیگم صاحبہ کا نام ہے ہما مصطفیہ بینگ اور ہمارے تین بچے ہیں نانیال سب سے بڑا ہے اس سے چھوٹے ہیں ہمارے ساربزادے کا نام فراس بیگ ہے جس کو لوگ فراس فراس کہتے رہتے ہو بچارہ بار بار کہتا ہے فراس not فراس he's a product designer سن مارٹنز اور ہماری ساربزادی ہیں وہ فروری میں سولہ سال کی ہو جائیں گی ان کو بڑا انتظار ہے بہت مانگی ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے جی کائنات اور وہ مقعی کائنات ہیں کیونکہ ان کے ان کے نانا نے ان کو یہ نام دیا تھا because obviously he's a space scientist جنہوں میں نے جیسے بران کیا تھا تو اب وہ کائنات ہیں تو بڑا مشکل ہے کائنات کو سمالنا تو آج ہم نے ہم ماننے والے ابو طراب کہ ابو کائنات سے بات ہو رہی ہے تو اللہ ہی خیر بڑی خوش ہوئی آپ سے بات کر کے ہے and it's an honor talking to you sir مطلب کہ آپ سے بڑی بنا خات ہو گئی ہے بڑی خوش ہوئی سمتی ہے ہماری کے آپ مطلب یہ میں اس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگ کو جوڑتا ہے بالکل اور جب صحیح ہوتا ہے وہ سب ساتھ آتی ہے جب وہیں سے ہو رہا ہے ہم اور آپ صرف ایک instruments ہیں جی جی تو کہاں کہ ماہر ہو کامل تھے تم عمر میں عدیل تمہارے کام تو پروردگار کرتا رہا تو یہ سب وہیں سے ہوتا ہے اب میں بھی ایک شیئر خید ہوں اشار میرا گیسہ پیٹھا شیئر ہے کہ گفتگو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے گفتگو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے اور یوں تو ہر بور پر منزل کا گماہ ہوتا ہے سبحان اللہ پھر ملیں گے اگر خدا لائے انشاءاللہ اللہ حافظ جی سلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی